آج کے موضوع تو ایکچولی ہمیں یہ سمجھائے گا عشق ہوتا کیا ہے آشق ہوتا کیسے تو یہ ہم آج سمجھیں گے بنیادی طور پر تو سب سے پہلے آپ نے بتانا ہے کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا خاندانی تعرف اور سرکار علیہ السلام سے تو آپ کا واسطہ تعریف بتاتی ہے کہ قبول اسلام سے پہلے کا ہی بڑا ایک دوستانہ اور بڑا ایک محبت والا تھا اور پھر جو قبول اسلام کا آپ کا خاص واقعہ ہے آغاز کیجئے بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ نے انٹرو میں جس خوبصورت انداز سے آپ کا تذکرہ فرما ہے بہت اچھی بات سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت کا جب بھی تذکرہ کیا جائے تو آپ کے اندر انسانیت کی ایک کامل میراج کی کیفیت نظر آتی ہے یعنی اس زمانہ جہلیت میں اپنی فطرت سلیمہ کو قائم رکھنا قلب سلیم اور اقل سلیم کو قائم رکھنا یہ آپ کا وہ ایک طرح امتیاز تھا جس کی وجہ سے نگاہ نبوی کی تروییت نے آپ کو وہ چار چاند لگائے کہ آپ ایک بہت بڑا مہتاب بن کے صحابہ میں چمکے سبحان اللہ کیا کیا ہے خاندانِ قریش کے بنو تمیم قبیلہ سے تعلق رکھتے تھے آپ کے والد صاحب کا نام ابو قحافہ عثمان تھا اور والدہ کا نام ام الخیر سلمہ یعنی سلامتی والی وہ آپ کے والد صاحب کی قزن تھی کیسی اسم با مسمع ام الخیر ام الخیر کی والدہ اور سرابہ خیر صدیق اکبر عزی اللہ تعالی آم بالکل یعنی خیر والی اور سلامتی والی ان کی اگوش میں اللہ تعالی نے یہ ایک جوہر پارہ دنیا میں پائدہ فرمایا اللہ تعالی کی قدرت نے پھر سید نے صدیق اکبر عزی اللہ تعالی عنہ کو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ایک معنوسیت تھی جو ایک رب تھا تو لگتے ہیں یہ وہ جو حدیث مبارکہ بڑی مشہور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ ارواح آپس میں جب شروع میں پیدا ہو گئے تھے تو جن ارواح کی وہاں معنوسیت تھی اور جن ارواح کا وہاں تعلق تھا جتنا گہرا تعلق تھا وہ دنیا میں آکے ظاہر ہوا اگر میں یہ کہہ دوں کہ عالم ارواح میں بھی سیدنا صدیق اکبر کی روح مبارک روح محمدی کا وہاں بھی تباہ کرتے تھے سبحان اللہ کیا اچھا جملہ ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہی سارا رنگ میں جو خارج میں نظر آیا اس کی ساری پلاننگ اولاں تائے ہو چکی تھی یعنی وہ جو الستو بربیکم کا معاملہ تھا وہاں جو ہے وہ جتنی ارواح ملی اس میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالی انہوں سرکار علیہ السلام کے اردگر دی تھے اردگر دی تھے سبحان اللہ تو لگتے یہ کہ اسی وجہ سے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آدات مبارکہ سے آپ کافی قریب تر تھے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی چونکہ بچپن کی سیرت اور آپ کی جوانی کی سیرت نے بھی لا مالا اسوے کامل کا مظہرہ بننا تھا تو وہ آدات مبارکہ آپ کی بھی بچپن میں اسی طرح کی تھی اسی طرح میرا کی ہوئی تھی سبحان اللہ کوئی کھیل کود نہیں کوئی طبیعت میں ہوچا پان نہیں کوئی فضول گوئی نہیں یہ بچوں کی طرح وہ اس طرح کا محول نہیں بلکہ ہمیشہ سنجیدگی مطانت گہرہی وقار یہ شروع سے ہی معلوم ہوتے تھے حتیٰ کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح صادق و امین کا لقب اپنی شان کے مطابق کفار سے لیا ویسے سیدنا صدیقی اکبر آپ کی مطابعت میں ان سب کے معلوف قرار پاتے تھے یعنی سارے قریش آپ سے بھی محبت کرتے تھے سب سے مشکل معاملہ ہوتا ہے دیت کا مسئلہ جہاں قتل کے بعد چیزیں تیہ ہوتی تھیں یہ سارے قریش سیدنا صدیقی اکبر سے فیصلے کرواتے تھے اور سیدنا صدیقی اکبر کسی معاملہ کی ذمہ داری لے لیں کسی کی زمانہ دے دیں تو سارے قریش اس پر اتفاق کرتے تھے کہ اگر حضرت ابوبکر صدیقی اس کی زمانہ دیں تو ہم اس کو ماننے کے لئے تیار ہیں یعنی قریش والے ان کو من آف ورڈز کہتے تھے اچھا یہ بتائیے اب اس میں عبدالقعبہ آپ کو کہا جاتا تھا عبدالقعبہ یہ کیوں کہا جاتا تھا عبدالقعبہ اس وجہ سے کہا جاتا تھا کہ آپ کو قعبہ معظمہ کے ساتھ بہت شدید محبت تھی اور آپ قعبہ کا بھی اسی طرح ابراہیمی مذہب کو مطابق تواف بھی کرتے تھے اور اس تواف میں بھی کوئی جاہلانہ رسم آپ سے ثابت نہیں آپ اسی طرح مکمل لباس کے ساتھ آکے تواف کرتے تھے اس کے علاوہ آپ کا نام عبداللہ بھی کتابوں میں لکھا ہے اور بعض میں آئے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی طبیعت کی وہ عبادت کی جو قیفیت ہے اس کو دیکھ کر آپ کا نام عبداللہ عبداللہ یعنی عبدالقعبہ کو عبداللہ بنایا عبداللہ بنایا پھر آپ کا جو قبول اسلام کا واقع ہے وہ بھی بڑا عجیب ہے اس میں خود سیدنا صدیق اکبر کے دو واقع عصد الغابہ میں امام ابن عصیر نے نکل کے بڑے خوبصورت واقع ہے آپ کہتے ہیں میں ایک دفعہ قابعہ کی حدود میں بیٹھا ہو تو وہاں زائد بن عمر بن نفیل بھی بیٹھے تھے وہاں آ کر عمیہ بن ابی سلط نے زائد سے پوچھا کہ آپ جس نئے نبی کی تلاش میں ہیں اور آپ شہرہ لابتے رہتے ہیں آپ اس میں کامیاب ہو گئے یا نہیں تو سیدنا صدیق اکبر کہہ دے کہ یہ میری بڑی اجنبی بات تھی کہ نبی بھی ہوتے ہیں اور پھر نبی آتے بھی ہیں اور ایک روحانی سلسلہ بھی چلتا ہے اگرچہ دین ابراہیمی کی پابندی کی وجہ سے کچھ نہ کچھ باتیں تو یاد تھیں تو آپ کہتے ہیں میں پھر ورقہ بن نفل کو جا کے ملا اور میں نے انہوں سے پوچھا جی نبی کیا ہوتا ہے تو انہوں نے نبی دنیا جی طور پر وہ بندہ ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ سے پیغام لے انسانوں تک پہنچاتا ہے پھر انہوں نے کہا وہ کہاں سے آئیں گے انہوں نے کہا انہیں عرب کے آلہ خان دانوں میں سے آئیں گے تو سید نے صدیق کی اکبر تلاش میں رہتے تھے کہ اگر اس نبی کا مجھے اہد مل گیا وہ زمانہ ملا تو میں ضرور ایمان لے آنگا وہ فطرہ چل پڑی پھر جب جان کرتے ہیں کہ یمن کے بادشاہ کہ ایک قبیلہ عزت کا کوئی ایک بہت آدمی تھا آپ تجارت کے لئے وہاں گئے ہوئے تھے تو اس نے جب آپ کی پیشانی کو دیکھا اس نے کہا جی آپ رات میرے پاس ٹھہر ہیں اس نے پوری آپ سے بحث مباری سے حرم سے آئے ہیں آپ نے کہا قریش سے ہیں اس نے کہا بنو تمیم سے ہیں اس نے کہا آپ نے کہا یہ راب کے جسم پر ناف کے اوپر ایک کالے تل کا نشان ہے اگر آپ مجھے وہ دکھا دے تو میں آپ کو دکھا دوں گا اس نے کہا جی میں وہ دکھانے کے لئے چاروں پہلے بشارت بنائیں اس نے کہا وہ جو آخری نبی آئے گا آپ اس کے بہت گہرے یاروں بس اسی بات کو آگے بلاتے ہیں اس نے جب وہ تل دکھایا تو اس کے بعد آپ کہتے ہیں اسی سفر سے جب واپس ہے تو سارے مکہ والے سیدنا صدیق کے اکبر کا انتظار کر رہے تھے کہ آپ کے جو گہرے دوست ہیں انہوں نے کجیب و غریب دعویٰ کر دیا ہمیں اس سمجھ نہیں آ رہی یہ کیا بات ہے انہوں نے کہا جی میں ان کو شروع سے جانتا ہوں وہ صادق و امین ہیں کوئی معاملہ صحیح ہے تو سیدنا صدیق کے اکبر رات کے وقت حضور نبی اکرم صلی اللہ کے گھر گئے گروازہ نہ کیا آپ جب تشریف لے تو انہوں نے صرف اتنا پوچھا کہ میں نے سنا کہ آپ نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے تو آپ نے کہا ہاں میں اللہ کا نبی ہوں تو حضور نے خود بھی فرمایا کہ جتنے لوگ مجھ پر ایمان لے سب نے توقف کیا لیکن سیدنا صدیق اکبر نے بغیر توقف کے ایمان کو قبول کیا کیا کہنے کیا اچھی تمہید ہے